میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جب آپ بازار میں جا کر کوئی پروڈکٹ یا کوئی الیکٹرانک گیجٹ خریدتی ہیں تو اس کو استعمال کیسے کرتی ہیں کیا اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کی مرضی اور انسٹرکشن سے نہیں نا آپ اسے لازمن اپوریٹنگ مینویل کی انسٹرکشن سے جو کہ منفیکچرنگ کمپنی یا منفیکچرر نے ساتھ دی ہوتی ہیں اس کے مطابق استعمال کرتی ہیں کی بات ذہن رشین کر لیجئے کہ ہمارا جسم اس کا ایک ایک ٹکڑا اس کا ایک ایک عز ہمارے گھر کا اور ہمارے معاشرے کے نظام ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے رب پالنہار بھی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے تو جب یہ سب اللہ ہے تو پھر مرضی احکامات پالسی ڈکٹیشنز اتھارٹی کس کی ہوگی اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلِلَّا خِلْ أَمْرُ جَمِعَىٰ قیاد رکھ لیجئے یہ تمام خداداد نعمتیں اور امانتیں ہیں ہمارا جسم اور ہماری صلاحیتیں یہ اللہ کی نعمت بھی ہیں اور امانت بھی ہیں ان پر مرضی ہماری تمناوں اور ہماری آرزوں کی نہیں بلکہ ان پر حکم ان پر مرضی ان پر ڈکٹیشن اور ان پر پالسیز اللہ کی چلیں گی تو پھر ہی کامیابی اور فلاق ہوگی ان پر پالسیز اور اتھارٹیز اللہ کی ایکسسائز ہوں گی تو پھر ہی ہم نقصان سے بچیں گے